اسلام علیکم ناظرین ناظرین کیا آپ کو بھی گرمیوں میں سر میں درد ہوتا ہے پاکستان میں ان دنوں گرمیوں کا موسم چل رہا ہے اور صوبہ سندھ کے دار الحکومت کراچی سمیت کئی شہروں میں سخت گرمی پڑھ رہی ہے کراچی سمیت سندھ کے متعدد شہروں بلوچستان اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں بھی گرمی کی سخت لہر دیکھی جا رہی ہے تاہم سب سے زیادہ گرمی کراچی میں ہو رہی ہے جہاں اس کی کئی وجوہات ہیں تو ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل ہیلتھ ریٹ کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ ہماری نئے ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں گرمی بڑھنے کی وجوہات اپنی جگہ لیکن سخت گرمیوں میں لوگوں کو صحت کے حوالے سے کئی مسائل ہوتے ہیں جن کے اسباب بھی مختلف ہوتے ہیں گرمیوں میں عام افراد کو سر میں درد کی شکایت بھی ہوتی ہے اور ایسے افراد کو محسوس ہوتا ہے کہ انہیں گرمی نے متاثر کیا ہے تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ سخت گرمیوں میں سر میں درد ہونے کا تعلق اگرچہ گرمی سے ہوتا ہے تاہم لازمی نہیں کہ درد صرف گرمی کے اثر کی وجہ سے ہی ہو ماہرین صحت کے مطابق گرمیوں میں سر درد کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں انسانی جسم میں پانی کی کمی مناسب غزانہ کھانا مکمل نین نہ کرنا اور گرمیوں کی وجہ سے ورزش یا چہل قدمی نہ کرنے جیسی وجوہات شامل ہیں ماہرین کے مطابق گرمیوں میں سر کے درد سے بچنے کے لیے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دھنڈا پانی استعمال کرنا چاہیے اور جسم میں کسی طرح بھی نمکیات کی کمی نہ ہونے دیں گرمیوں کی وجہ سے مکمل نین نہ کرنا بھی سر میں درد کا ایک سبب ہوتا ہے اور پھر تمام کوششوں کے باوجود سر کا درد ختم نہیں ہوتا ماہرین کے مطابق گرمیوں میں سر کے درد سے بچنے کے لیے یومیاں کم سے کم چار لیٹر تک پانی پینا چاہیے اور مناسب غزہ کھانی چاہیے گرمیوں میں لوگوں کو دودھ کے ساتھ گلکند کھانے سمیت تربوز کا شربت دیگر مشروب اور ناریل کا پانی بھی استعمال کرنا چاہیے جسم کو تھنڈا رکھنے کے لیے بقاعدگی سے نہانا بھی چاہیے گرمیوں میں سر کے درد سمیت دیگر بیماریوں اور مسائل سے بچنے کے لیے مسالہ جات اور نمک کا استعمال کم کرنا چاہیے ساتھ ہی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کسی کو گرمیوں میں سردرد کی شکایات مسلسل رہتی ہوں اور حفاظتی انتظامات اپنانے کے باوجود کوئی افاقہ نہ ہو تو ایسے شخص کو فوری طور پر معالی سے رابطہ کرنا چاہیے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ہیلتھ سٹریٹ کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری نئی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ